ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو چونہ کھانے کے فائدے بتانے والوں چونہ کیلسیم کارگونیٹ اس کو کھانے سے بہت ہی عدبت فائدے ملتے ہیں جی ہاں ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا ہیں بزرگ لوگ جو گھٹکے میں پان تماکو میں چونہ کھاتے ہیں لیکن اس سے نقصان زیادہ ہوتے فائدے کم ہوتے ہیں میں آپ آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کو چونہ کھانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے جن بچوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے جن کو داتوں کی سمسیاں ہیں جن کے گھٹنے درد کرتے ہیں جن کی ہڈبیوں میں سمسیاں ہیں جن کو اینیمیاں ہیں تو وہ کس طریقے سے یعنی کیلسیم کی جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے چونہ بہت ہی اپیوگی ہے تو چونہ کھانے کے لیے آپ کو جو دکان میں چونہ ملتا ہے کھانے کا چونہ والا چونہ اپیوگ کرنا ہے اور اس کو بھی زیادہ ماترہ میں نہیں کھانا ہے آپ کو چونہ لینا ہے اور اس کو ماتر روچ ایک گرام کی ایک گرام کی ماترہ میں اس کو کھانا ہے اس کو صبح کھایا جا سکتا ہے یا رات میں کھایا جا سکتا ہے پان میں لگا کے سادہ کھایا جا سکتا ہے گھڑ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے پانی میں گھول کے پیا جا سکتا ہے چونہ آپ کسی بھی پرکار سے لے سکتے ہیں دن میں ایک بھار ایک گرام زیادہ چونہ بھی نہیں لینا ہے زیادہ چونہ سے نقصان ہوتا ہے نہ گھٹکے کے ساتھ لینا ہے نہ تماغو کے ساتھ لینا ہے پان کے ساتھ لوگے ہیں آپ تو پان کا ایک پتہ لینا ہے اور اس میں چونہ لگا کے اس کو سیون کرنا ہے پانی میں گھول کے پیے جا سکتا ہے اور گھٹکے ساتھ ملا کے اور اوپر سے گرم دور پی لیجئے یہ بہت ہی عدبد پرکرتک چیز ہے چونہ جو کیلسیم کی ساری کمیوں کو دور کرے گا آپ کی گھٹنوں کے درد کو ہڈیوں سے جوڑی سمسیاؤں کو بہت ہی آسانی سے کم وقت میں ختم کر دے گا جی ہاں دوستو تو آج ہی لے آئیں پانچ روپے کا چونہ اور چلائیں ایک سال اور پھر دیکھیں اس کے عدبد فائدیں آپ کی زندگی میں ہڈیوں سے جوڑی ساری سمسیاؤں کے لیجئے ہم کی کمی سب کو ختم کر دے گا یہ پانچ روپے کا چونہ موسیقی